اگر آپ کو ویڈیو چیک کرنے کا پتہ چال جائے تو آپ کو ہر دوسری وائرل ویڈیو میں یہ ٹرک نظر آئے گی جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں جیسے ہی ویڈیو کو ہم پلے کرتے ہیں پہلا سوال مائنڈ میں آتا ہے کیا ہم نے غلط ویڈیو پلے کر دیا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا یا ہمارا وقت ضائع ہوگا آپ کے مائنڈ میں بھی اب یہ سوال چال رہا ہوگا کہ میں پتہ نہیں کیا بتاؤں گا لیکن اگر آپ مجھ پر یقین کریں تو اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک تو آپ خوش ہو کر جائیں گے دوسرا آپ بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے اب جاتا ہے مین ٹوپک کی جانب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ آپ نے تھامنیل میں دیکھا کہ کسی بھی وائرل ویڈیو کے ساتھ آپ اپنی ویڈیو کو کیسے وائرل کر سکتے ہیں ورکنگ ٹرک ہے ایسی ٹرک میں بتاتا ہی نہیں جو کام نہ کرتی ہو میرے اس چینل کے علاوہ بھی ایک چینل ہے جس کے اوپر اچھے خاصے ویوز اور سبسکرائبرز ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں بیس ٹیک اس کا نئے میں اب جاتا ہے مین ٹوپک کی جانب کہ کیسے آپ نے کسی بھی وائرل ویڈیو کی طرح اپنی ویڈیو کو وائرل کرنا ہے اس ویڈیو کو یوز کرتے ہوئے ویڈیو آپ نے بنا لینی ہے جس ٹوپک پر بھی بنانی ہے ویڈیو بنانے کے بعد اپلوڈ کرنے سے پہلے یہ ٹرک لگانی ہے کرنا کیا ہے آپ نے یوٹیوب کو اپن کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے یوٹیوب کو اپن کریں گے اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آگا اوپر آپ نے لوگوں کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ دوسرے نمبر پہ ترن آن انکوگنیٹو کو آپشن جو ہے اس کو آپ نے ترن آن کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو ٹرن آن کرنے کے بعد جس ٹوپک اوپر آپ نے ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ سرچ کرنا ہے فور اگزمپل میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ ویوز کیسے بنائیں یا ویڈیو کیسے اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ میرا ٹوپک ہے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی اور اس کو میں نے سرچ کر دی ہے اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا کیا ہے کہ پچھلے تین مہینوں کے اندر اندر کونسی ویڈیو اس ٹوپک کی اوپر وائرل گئی ہے بہت پیچھے نہیں جانا تین مہینے کے اندر اندر جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو پہلے نمبر پی آ رہی ہے یہ بھی تین منطق ہوئی ہے تو اس کے اوپر ایک ملین ویوز ہیں اب اس ویڈیو کو ٹارگٹ کر کے میں نے اپنی ویڈیو کو وائرل کرنا ہے کیسے وائرل کرنا ہے سمپلی 3 ڈوٹ کے نشان کے اوپر کلک کرنا ہے شیئر کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس ویڈیو کا لنک آپ نے کر لینا ہے کوپی اب آپ نے کون سا کام کرنا ہے چلا جانا ہے پلی سٹور کے اندر وہاں سے آپ نے ایک اپلیکیشن ہمیشہ اپنے پاس رکھ لینی ہے اگر آپ پرمننٹ یوٹیوب کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو ایسی او میں بڑی کام آنے والی اپلیکیشن کا نام ہے وائی ٹول بہت اچھی اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے کوئی کسی قسم کا یہاں پہ لاؤگ ان کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی اوپن کریں گے اس طرح کی انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا اور وہ لنک جو ابھی ابھی آپ نے کوپی کیا تھا یہاں پہ پہ پہلے سرچ بار میں وہی پیسٹ کرنا اور گو کر دینا ہے جیسے ہی گو کریں گے یہاں پہ ویڈیو کی ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی اپنے ویڈیو کو ٹائٹل کیونکہ آپ کی ویڈیو سیم اسی ٹوپکی اوپر ہے تو یہاں پہ کوپی ٹائٹل کو اپشن نظر آ رہا ہے پہلے نمبر پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ کر لینا ہے کوپی ادھر جا کر یہی ٹائٹل سیم پیسٹ کر دینا ہے لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ٹائٹل کے اندر کوئی یونیک ورڈ نہ ہو جیسے کہ اس کے چینل کا نیم یا اس کا نیم وہ ریمو کرنا ہے اس کے بعد کی ورڈ والا ٹائٹل اپنے ٹائٹل کے اندر پیسٹ کر دینا ہے اب یہ کرنے کے بعد دوسرا جو خانہ آپ کو نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے دسکرپشن کا وہاں پہ سیم ٹائٹل جو آپ نے ٹائٹل بوکس میں ڈال ہے سیم پہلے نمبر پہ وہ بھی پیسٹ کر دینا ہے اب یہ کام کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے وائی ٹول اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے یہاں پہ دوسرے نمبر پہ دیکھیں تو کوپی ڈسکرپشن کا آپشن نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس کو کوپی کرنے ہے اس کو کوپی کرنے کے بعد آپ نے نوٹ پیڈ اوپن کرنا ہے اپنے موبائل کا جیسے ہی نوٹ پیڈ کو اوپن کریں گے وہ ڈسکرپشن جو آپ نے ابھی کوپی کی تھی ہے یہاں پہ پیسٹ کرنی ہے جیسے ہی پیسٹ کریں گے اس طرح کی ساری ڈسکرپشن آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی باقی آپ نے کچھ کوپی نہیں کرنا جہاں پہ یور کیوریز کو اپشن نظر آ رہے ہیں اور نیچے ہیش ٹیگ نظر آ رہے ہیں یہ آپ نے کوپی کرنا ہے یور کیوریز کے اوپر آپ نے ایسے کلک کرنا ہے اور اس کو ہیش ٹیک تک کوپی کر لینا ہے اور اس کو کوپی اور آ جانا ہے اپنی ویڈیو کے اندر جہاں پہ آپ ویڈیو اپلوڈ کریں وہاں پہ جہاں پہ آپ نے ٹائٹل ڈالا تھا ڈسکرپشن کے اندر بلکل اس کے ساتھ آپ نے یہ والے ورڈ پیسٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ یونیک ورڈ جہاں ریموو کر دینا ہے جیسے اس کا چینل کا نیم یا اس کا خود کریں اب یہ کام ہو چکا اب نیچے آ جائیں یہاں پہ آپ کو ایک اپشن نظر آتا ہے تھام نیل کا تو تھام نیل آپ کا ایسا ہونا چاہیے جیسے اس کا ہے سیم بے شک نہ بنائیں لیکن ایسا ہو جیسے اس نے بنایا کچھ نہ کچھ ملتا جلتا ہو ٹھیک ہے تھام نیل بھی آپ نے ڈال دیا اب اس سے نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو دو اپشن نظر آتا ہے ایک ہوتا ہے اٹس میڈ فور کڈز اور ایک ہوتا ہے اٹس نوٹ میڈ فور کڈز تو آپ نے اٹس نوٹ کے اوپر کلک کرنا ہے نیچے آ جائیں تو یہ ہے پوائنٹ والی بات جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو کے اوپر ویوز نہیں آتے ہوتا کیا ہے کہ آپ تھام نیل اردو میں بناتے ہیں ویڈیو کی لینگویج اردو ہے لیکن یہاں پہ جو لینگویج آپ سیلیکٹ کرتے ہیں وہ یا تو ہندی کر دیتے ہیں یا انگلیج اب خود سوچیں کہ آپ کا تھام نیل اردو میں ہے اور آپ کی ویڈیو کسی ہندی جاننے والے کے سامنے جائے تو اس کو آپ کے تھام نیل کی سمجھ نہیں آئے گی اور وہ اس کے اوپر کلک نہیں کرے گا جب وہ کلک نہیں کرے گا تو آپ کا امپریشن کلک تھو ریٹ نیچے جانا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے وہی لینگویج سیلیکٹ کرنی ہے جو کہ آپ کے تھام نیل کی اوپر ہے اور جو آپ ویڈیو کے اندر بول رہے ہیں یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے کیٹیگری لازمی سیلیکٹ کرنی ہے کیونکہ کیٹیگری سیلیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یوٹیوب کو بتا رہے ہیں کہ میری یہ ویڈیو کس آرڈینس کو بھیجنی ہے اگر آپ کی ٹیک ہے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سیلیکٹ کرنی ہے اگر کوکنگ ہے تو کوکنگ کرنی ہے ولوگ ہے تو ولوگنگ کرنی ہے اس طرح آپ نے اپنی کیٹیگری سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو اپشن نظر آئے گا ایک ٹیگز کا تو ٹیگ کیسے ڈالنا ہے دوبارہ آپ نے وائی ٹول اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے نیچے آ جائیں تو کیورڈ لسٹ کا اپشن نظر آرہے بلکل لاسٹ کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوپی آل کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد ادھر جا کر اپنے ٹیگز بوکس میں اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور یونیک ورڈ جیسے کہ اس کے چینل کا نیم یا اس کا نیم وہ آپ نے ریموو کر دینا ہے اور وہاں پہ اپنے چینل اور اپنا نیم ڈال دینا ہے یہ کام کرنے کے بعد ویڈیو کو کر دینا ہے سیو اور کر دینا ہے پبلک پھر دیکھنا ہے ویڈیو کرتی کیا ہے اور اس کے اوپر ویوز کیسے آتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو اس ویڈیو کی سجیشن میں جائے گی جو آپ نے ابھی اپن کی ہے کیونکہ اس کے اوپر ٹیفک زیادہ ہے تو آپ کی ویڈیو کے اوپر بھی ویوز زیادہ آئیں گے اور جب آپ کو فرق نظر آئے اس کے بعد آ کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیگا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیگا یہ بات ہوگی کلیر جو میں نے تھامنیل کے اندر بتائی ہے اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا چینل ڈیڈ ہو چکا ہے یہ نہیں پتا کہ کس قسم کا ڈیڈ ہوئے ہے ایسا ڈیڈ ہوئے ہے جس کا کوئی حل ہے اور ایسا ڈیڈ ہوئے ہے جو کہ کبھی گروہ نہیں ہو سکتا تو اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کے اندر میں نے ساری ڈیٹیل بتائی ہے چینل کے ریلیٹڈ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اپنے خیال رکھی گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ